موسیقی 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 پانی اچھے سے سکھا ہے اس کو ہم نے گول میں نکال لیا ہے اب اس کو کریں گے ہم روشٹ یعنی کی اسے کہیں گے میں نے اس کو روشٹ کرنے کے لیے کوئی گھیری تیل کا یوز نہیں کیا ہے اس کو ایسے ہی ہم روشٹ کرنے والے ہیں ایسا کرنے کا مہندی چند یہ ہے کہ ہم اس میں کم سے کم گھیری یوز کریں یہ دیکھیں بڑیا سے کلر چینج ہونے لگا ہے ہماری دل بڑیا سے ان رہی ہے یہ دیکھیں بڑیا سے اس کا پانی اچھے سے سک چکا ہے اور تھوڑا تھوڑا کلر بھی چینج ہونے لگا ہے یہ ہماری دل بڑیا سے بھن چکی ہے اور کلر بھی ہلکا ہلکا اس کا چینج ہو گیا اب ہم گیس بند کر دیں گے اور اس کو ایک بول میں نکال لیں گے دیکھیں دل آدھی رہ گئی ہیں اب اس کو کریں گے ہم گرینٹ کرنے کے لیے میں نے مکسی کا جار لیا ہے اس میں دل کو ڈال دوں گے اور اس کو ایک دم باریک پاوڈر بنا کر تیار کر لیں اس سے در دار ہیں سنسندہ پیسھنا ہے یہ میں نے دل کو پیسھ لیا ہے ک synthesis پیسھ لیا ہے یہ دیکھیں یہ دانی رہ جائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے دل کو پیسھ کر تیار کرنا ہے اسے جار میں نے ایک کٹوٹی ڈال لی چیزو разв dec virtual ryters اس کو بھی اچھے سے پیچھ لوں گے یہ میں نے سکر کو پیچھ لیا ہے یہ بڑی ایسے پاودر بنا کر تیار کر لیا ہے اب ایک کڑائی لیں گے اس میں دال دیں گے ہم تین سے چار چمچ گھیل ابھی میں تین چمچ ڈال لیں گے اگر ضرورت ہوگی تو ڈال دوں گے اس میں جو میں نے پاودر تیار کیا تھا وہ ڈال دوں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے دال کو ہم پہلے ہی بھون چکے ہیں تو اس کو بہت زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے اسے سب چار سے پانچ منٹ کے لیے بھون لیں جیس میں گھی کم لگ رہا تھا تو میں نے اس میں ایک چمچ گھی اور ڈال دیا ہے آپ کو ابھی بھی کم لگ ہے تو تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں بڑیا سے بھون چکی ہے چار پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو بھون لیا تھا اب اس میں میں ڈال دوں گے سکر اور میں نے گیس کو کر دیا ہے اور سگر کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے یہ دیکھیں بڑیا سے میں نے اس کو مکس کر لیا اس کو سائٹ کر دیتے ہیں اب ہم ایک کٹولی لیں گے یہ خویا میں نے گھر پر بنایا ہے آپ چاہے تو بجار سے بھی لے سکتے ہیں اور یاد ہی گھر پر بنانا چاہتے ہیں اور آپ کو بنانا نہیں آتا ہے تو میرے چینل بلیجنگ اسٹر کوکن میں چاہتے ہیں چاہے تو اس کی لنک فیز سیئر کر سکتے ہیں یہ میں نے خویا کو کڑائی میں ڈال دیا ہے میں نے گھی نہیں ڈال دیا ہے اس کو بھون دیا ہے کیونکہ خویا میں گھی ہوتا ہے یہ اس کو بھونتے ہوئے لگ وقت دو تین ویڈ ہو چکے ہیں اور ہمارا خویا تھوڑا سا بھون چکا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے مونگ دال پاوڈر اس کو اچھے سے مکس کر لیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میرے ویڈیو کیسا لگا یہ کمنٹ کر کے بتائیں مونگ دال کی برفی بنانے کا ریشیو ایک دم سمپل ہے ہم اس میں ایک کٹوری مونگ دال لیں گے ایک کٹوری سکر لیں گے اور ایک کٹوری لیں گے کھویا اگر آپ کے پاس کھویا نہیں ہے اگر آپ کھویا ڈالنا نہیں چاہتے ہیں تو اس کے جگہ ایک کٹوری ملائی بھی لے سکتے ہیں یہ ہم نے سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا اس میں ڈال دیں گے اورنج فوڈ کلر اس کو میں نے دودھ میں ملا لیا تھا اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے ایک چوتھائی چمچ الائچی پاؤڈر اس کے ساتھ تک کریں اگر آپ دوں گے کٹوریا ڈال دیں گے جب آپ د veel ملائی بھی لیا ملائی بھی بتوز Founder جیسے جیسے اگر آپ انتبہ ڈالدمی سکتے ہیں car car zero درہ جزید ہم دے اگر ملائی بھی طرح کٹوری اڈال دیں گے اور پڑا یا میںسکتے ہیں پیدا hire SO اکٹوری پانی اور ڈال دیا ہے تو اس کو اچھے سے ہم مکس کرتے ہوئے چلائیں گے یہ ہمارا برپی کے لئے فرپیک دو بن کر تیار ہو چکا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے 2 سے 3 چمچ گھی میں 2 چمچ ڈال لہی ہوں آپ چاہے 3 ڈال سکتے ہیں چاہے تو اس کی بھی کر سکتے ہیں گھی کو لیکن گھی ڈالیں گے تو آپ کی برپی بہت بڑیا بنے گی ان سب کو اچھے سے ہم پھر سے مکس کر لیں گے یہ ہمارا دو بن کر تیار ہو چکا ہے ہم نے گیس بن کر دی ہے اب ایک پلیٹ لیں گے اس پر اچھے سے ہم گھی کو پھیلا لیں گے ہمیں گھی کو بہت اچھے سے پھیلا آنا ہے پلیٹ کے اوپر یہ ہم نے گھی پھیلا لیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے مونگ دال کا ڈال جو ہم نے برپی کے لئے تیار کیا تھا اور اس کو اچھے سے ہم پوری پلیٹ میں پھیلا لیں گے ہم اسے اسکرسپ میں اچھے سے پھیلا لیں گے یہ ہم نے اچھے سے پوری ڈو کو پھیلا لیا ہے یہ دیکھیں ایک برابر کر لیا ہے اب اس کے اوپر ہم تھوڑے سے ڈائی فورس ڈالیں گے ڈائی فورس میں میں بادام پستا اور تھوڑے سے ڈال لئی ہوں اس پر گلاب کے پھول کی سکھیوئی پنکڑیاں یہ دیکھیں بہت پڑیا دکھ رہی ہے یہ میں سکھیوئی پنکڑیاں ڈال لئی ہوں گلاب کے پھول کی اب ان ڈائی فورس کو بھی اچھے سے ہم دو کے ساتھ سیٹ کر دیتے ہیں اور اس کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لئے ہم چھوڑ دائیں گے لگ بھگ ڈیڑھ گھنٹا ہو چکا ہے اور یہ ہماری برپی بڑیا سے جم کا تیار ہو چکی ہے اب اس کو ہم نائف سے کٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت آسانی سے کٹ کا تیار ہو رہی ہے اب ہم اس کو دوسری سیٹ سے بھی کٹ لیتے ہیں اس کے سامنے کا حسم کٹ کر دیں گے اور اس کو میں پتلا پتلا ہی کٹ رہی ہوں آپ اس کو جیسے کٹنا چاہیں کٹ سکتے ہیں میں آپ کو ایک برپی نکال کا دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ سوپٹ اور سوادش برپی بن کر ہماری تیار ہوئی ہے میں ایک برپی اور توڑ کا دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ سوپٹ برپی ہے اور ترند موں میں گھل جاتی ہے اب اس کو نکال لیتے ہیں ہم ایک پلیٹ میں اس برپی کو ہم کبھی بھی بنا سکتے ہیں چاہے گھر میں پارٹی ہو یہ کوئی توہار ہو یہ ایسے ہی کھانے کا من کرے ترند بنا سکتے ہیں اب اس کو ہم تھوڑا سا تائفو سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں یہ ہماری سوادش اور سوپٹ موں دال کی برپی بن کر تیار ہو چکی ہے فرینڈ سے اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو